بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سب کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈاوٹ آئل اور بغیر سٹریمر کے میں سٹریم فیش کی ریسپی آپ سب کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو نیز آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بلو کیجئے گا اس لئے شروع کرتے ہیں یہ پوری فیش ہے میرے پاس تو سب سے پہلے اس کی یہ صفائی بھی رہا ہوگی یہ چیزیں اتاری جائیں گی یہ جو ہے اس کے علاوہ اس کو جو ہے میں کٹ کے تو اپنے حساب سے اس کی میں کٹنگ کروں گی اندر سے یہ صاف ہے لیکن اس کو پھر بھی دھونا اور اس کی صفائی اوپر سے اور کٹنگ ویرا کرنی ہے تو چلیئے ملتی ہوں میں پھر پہلے میں اس کو کٹنوں اور ساف کرنوں فیش کو میں نے اچھی طرح دھو کے خوشک کر لیا اور اس طرح اس کے چار پیس کر لیا اب سب سے پہلے ہم اس کے سپائس تیار کر لیں گے جو مسالہ ہم نے فیش کو لگانا ہے اس کے لئے ایک چمچ ایک سے ڈیرڈ چمچ میں نے لیا ہے یہ موٹی پیسی دردر مرچ کا خوشک میتھی کو اس طرح ہاتھوں پہ میں نے مثل لیا اور ٹھوڑی سے خوشک میتھی تقریباً ایک سے ڈیرڈ بڑا چمچ پیچھوئی سورک میرچ ہلدی نمک ایک چمچ پیسا و خوشک دھنیا اور ایک بڑا چمچ تھوڑا موٹا پورا نہیں پیسا ایسے ہلکا سا اس کو جو ہے وہ کر لیا کہ آدھا آدھا ہو جائے یہ بھی خوشک دھنیا کا ایک بڑا چمچ میں نے ڈالیا اجوائم ایک چمچ ایک چمچ ہی میں جو ہے بھرا ہوا نہیں یہ میں فش مسالے کا ڈال رہی ہوں پیسا و گرہ مسالہ یہ بھی پورا بھرا ہوا نہیں کالا نمک کالی پیسوئی میرچ چاٹ مسالہ اور فوڑا موٹ کلر اس سب کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لینا اس طرح سے اچھی طرح سے مکس ہو گیا سب سے پہلے اس پر لگایا جائے گا لیمون میں بس فریش لیمون نہیں اس وقت اس لیمون یہ دوسرا لگا رہی ہوں اس کے اوپر یہ مل دیا جائے گا اچھی طرح دوسرا لگا دوسرا لگا اس کے اوپر ادرک لستن کا پیرسٹ میں نے یہاں رکھا ہے وہ میں لگا ہوں بھی اچھی طرح سے اس کے اوپر سب پیسی اس کے اوپر مل دوں گی اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر دوسرا لگا اب ان تمام پیسی اس پر یہ مسائلہ ڈال دیا جائے گا موسیقی اگر آپ چاہیں تو میں نے چار پیس کی ہے آپ اس کو لمبا لمبا پیس کی ہے اگر آپ چاہیں تو دو پیس بھی اس کے کر سکتے ہیں اگر آپ بڑے پیس رکھنے چاہتے ہیں اب میں اس کو دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں بھی کور کر کے پانی بوائل ہونے کے لیے کو رکھا ہے اس کے اندر میں نے یہ جالی اس طرح سے رکھ دیا اس کے اوپر میں نے ایک پیٹر پیپر لگا دیا اس پر میں چھتے سے اس طرح سے سواہ کر دوں ناکہ پسچے سٹی وہ اوپر بھی آئے فیش کو لگتی رہے اس وقت سے اس کے لیے فاصلے فاصلے سے اس کے اندر اس طرح سے سواہ کر دوں گی اب اس کے اوپر کے بڑے آرام سے میں اس طرح دو پیس اٹھا کے کیونکہ نے یہاں پہ یہ لگ دی میں ساری فیش ہی بناوں گے کیونکہ آج ہماری دھر میں کھانے والا صرف ایک بندہ ہی ہے ساری فش جو ہے وہ زائے جائے گی ایک بھی اگدم سے کھائی نہیں جاتی میں صرف یہ دو پیس پن آرہی ہوں اب اس کو اوپر سے پیما کبر کر دوں گے اس سے کھول لوں گا اپر دیکھیں ایک بھی سفر جائے روز اس بھر پیما کھول دے گیا اب اس کی بھراپ گئی سی کھول نے لکھ لکھی وہ سٹیم کے اندر بنی گی میں اس کو کھول لوں گی پر دیکھتے ہیں اس کندر پر یہ ہو جگئی ہے اس کو مکال لیتے ہیں یہ ہماری فیش تیار ہو جگئی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ اندر سے بھی بہت مزیدار اور لذیذ بنتی ہے سردیوں میں ضرور ٹائی کیجئے گا مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ یہاں آپ دیکھیں یہ کو توڑا ہے تو کتنی یہ سخت اور خوشک بنی ہیں کوئی اس کے اندر پانی نہیں گیا اور جتنا خوشک خوشک ہونی چاہیے اکھون بنیے نہ یہ نرم ہوکے ٹھوٹیے ملتا ہے کہ اندر کو تکنیج بھی بہتیار پڑھردگا ملتا ہے کنیج بھرگا